ہن دن آتو سامنے داکر ایال بیت علامہ سید اسد عباد بخاری افلا ہونا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن حسن العسکری علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلا آمائی طاہرین وعلادہ المعصومین فیہا دہی ساتھ وفیق اللہ ساتھ من چاہتے لیلی بن نہار ولیم وحفظم وقائدم وناصرم ودلیلم وآینن حتا تسکنہو ارزکا طہون وطمتےہو فیہا طبیعہ یا رب محمد وآول محمد صلی علیہ وآول محمد وعجل فراجہ آل محمد یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام وقشف الصدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فراجہ شریف ناوض علیہ مذرل جائب تجد وعون لکا فنوائب مالک المل خالقِ کائنات پروردگارِ عالم ہم کمزور بندے زمین پر بیٹھ کر تیری طاقتور ہستیوں کا ذکر سننے اور پڑھنے کے قابل بنائے گئے جس مقصد کے لئے ہم کٹھے ہوئے وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما پروردگارِ عالم خالقِ کائنات ہمیں مقصدیت کرولا مقصدیتِ قربانیِ امامِ مظلوم کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرما پروردگارِ عالم جو ولایت تیری حبیب نے خم غدیب پہ پہنچائی تھی اس ولایت کی حقیقت تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما ہمیں ولایت کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرما پروردگارِ عالم ہمارے گناہ نے قبیرہ و صغیر عطا فرما جو زمانے کے حسین تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے ہمیں ایک ہو کر نیک ہو کر زمانے کے امام کے استقبال کے قابل بنا سادات و مومنین کو ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد و اتفاق سے اکٹھے من کے بادشاہ کے ظہور کی رحم بار کرنے کی توفیق عطا فرما جو ہمارے ورسہ دنیا سے چڑے گئے جہاں جہاں دفن ہے جب تری حجت کا ظہور ہو ہمارے تمام ورسہ سادات و مومنین قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے لشکر امام میں شامل اللہم سل على محمد و آول محمد و اجل فرد آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ماشاءاللہ کافی مجمع ہے لیکن مل کے مجھے اپنے ہونے کا ثبوت دو کہ آپ یہاں جنت لینے نہیں آئے آپ یہاں سواب کے خاتر نہیں آئے آپ یہاں اس کے لئے آئے ہو جو تمہارے لئے آیا بیٹھا ہے نعرہ رسالت نعرہ ہائیداری نعرہ ہائیداری حسینیت 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 یا امام المندہ در یا امام المندہ در یا امام المندہ کم یا بارس خون حسین یا وارثِ خونِ سجاد یا وارثِ خونِ عباس یا وارثِ خونِ علی اکبر یا وارثِ خونِ علی اصغر نعرہِ بلایات عاظبِ اللہ حمنِ شیطانِ رجیب بسم اللہ الرحمنِ رحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ شاہد شاہد انبیاء آلہی تیبین التاہرین الماسومین خصوصاً على صحر اللہ حفیق اللہ موجود ونور اللہ حفیق اللہ مشہود حجت اللہ الموجود رحمتِ دارین المحیط بالمشرکین والمغربین مدینہ تلیل موسکلین سرن اسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ میراج الاقول مسل الاصول ابل وقتِ و مولا زمان شریک القرآن وارثِ قرآن مظہر الایمان کامِ الکفرِ و تغیان نافی الظلمِ و لدوان امام انا و امام الانسِ والجان صاحب الاسرِ والعمرِ زمان درود پڑے شہنشا کے ظہرِ آلِ محمد قائمِ آلِ محمد منطقِمِ آلِ محمد وارثِ آلِ محمد نورِ آلِ محمد میری کوشش ہوتی ہے ہر قبیلے کو اپنا چیف اچھا لگتا ہے میں بسم اللہ کروں مجھے بتائے گے بڑا قدردان اور بڑا کمال میانِ سماعت کا مجمع ہے میں تو چاروں کے انفان کے موتی بادشاہ کی توفیق سے آپ کی جھوڑیوں میں ڈال جاؤں گا تاکہ زندگی کا رخ بدل جائے میں بسم اللہ کروں بسم اللہ کروں مولا قیزل کی قسم مجھ جیسا ہر بندہ ممبر پہ آنے والا اتنا مکروز ہے حسین کا کونیوں کے بل چل کے بھی ذکر کرنے آئے پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا میں ترے قدمت میں گزارش کرنا تھا میں کئی بھی خطاب کروں میں زمانی کے امام کے لکب ضرور رئیت کو سناتا ہوں بادشاہ جو ہے چیف جو ہے سردار جو ہے شینشاہ جو ہے آقا جو ہے مولا جو ہے مالک جو ہے ہونے چاہیے لو بکیت اللہ ہے فیل ارس اس ممبر کا وارس اس ذکر کا وارس علم کا وارس جھولے کا وارس تازیہ کا وارس للدنہوں کا وارس امام برگاؤں کا وارس ولیوں کا وارس وسیعوں کا وارس نبیوں کا وارس سلونی کا وارس میراج کا وارس مبہلے کا وارس غدیر کا وارس اپنے نانا کی خوبصورت ترین زرفوں کا وارس زمزم کا وارس صفہ مروہ کا وارس غریبوں کا وارس یتیموں کا وارس مسکینوں کا وارس جس کا کائنات میں کوئی بھی نہیں گھبرائے نہ اس کا خصوصی وارس یا رہی مامو کی دستار کا اس دور میں عقل و کا وارس کربلا کازم نجف سامرا مکہ مدینہ کائنات کے چپے چپے کوادس سلطان زمین و زمن مرکز و محور کائنات امام مہدی جنبی باہمہات تیرین تیرین سہمات اللہ سلام اللہ علیہ جمعین والعلانت اللہ یالا آدائی مین یوم ازل الہ یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی زبانوں کو موتر کرو پاک دروت کے ساتھ دو مصرے ارس کرنے لگا ہوں کوئی بات نہیں بچوں کو کچھ نہیں کہنا خدا کی قسم مجلس ہمیں مومن بنانا چاہ رہی ہوتی ہے یہ مومن ہے ممبر گیز پنٹ کیا سو میں ہر جگہ کہتا ہوں بچوں کو کہتے ہیں بیٹ جو بیٹ جو یہ ہم سے زیادہ شعور رکھتے ہیں یہ ان کا شعور ہے نا یہ اللہ میں ابباس کو دیکھ کے حرام نہیں دیکھتے ہی ہوئے 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 میں مہربان شکر گلا جرکل زندہ بات ہوئی کیا بات ہے یہ بہت شعور رکھتے ہیں یہ اپنی آنکھیں پانک رکھتے ہیں کوئی جو گئے ادھر دیکھ کہتے ہیں کس کو دیکھوں وہ دیکھ کون جا رہی ہے کہتے ہیں وہ ماں ہے میری میری بہن ہے یہی تو مومن ہے کبھی ان کو دیکھا کر چھوڑی چھوڑی باتوں پہ ایسا تھوڑا سا لڑ پڑتے ہیں تھوڑی دیر لڑ کے ایک ہو جاتے ہیں یہی تو مومن ہے کوئی پر میں بسم اللہ کروں آنکھیں بیٹھ لو سامیدار پیٹھے ہو یہی تو مومن ہے ہم اگر کسی سے لڑ پڑے کوئی بیچ میں تیسرا آنکھ سلا کر آتا ہے اور پھر ہم کہتے ہیں ہم مومن ہیں ان کو دیکھ خوبصورت مومن ہے باپ کے پیچھے لگیا بابا سوڑ پیان چاہیے باپ نے کہا بیٹا کیا کرے گا سوڑ پیان کہا بس سوڑ اس کو پتہ نہیں سو گیا ہوتا ہے لے کے چلا دکاندار کے پاس دکاندار کو کہا انکل مجھے ٹوفی چاہیے بسکٹ چاہیے دکاندار میں ایک چیز دے کے نوے پچانوے روپے رکھ لی ہے بڑا خوش اور اتھوانہ ان سے باپی سال ہے کسی نے کہا تجھے پتہ ہے تجھے دکاندار نے لوٹ لیا ہے کہتے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں میں تو اس کو مجرم بنا کے آ رہا ہوں ہوئے 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 کیا بات ہے سلام ہے اللہ حالی یہ بس ملک یہی مومن ہے میں بس ملک اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کو میں مجرم بنا کے آ رہا ہوں اس کی نسلوں کو حساب دینا پڑے گا ہاں بند لوٹ کے یہ سمجھ لے ہم نے کسی کو لوٹ لیا نہ 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 ممی یا مل بس کا نظر واتن فیرہ احسن یہی مومن ہے کمان اسی کے بارے میں تو معصوم فرماتے ہیں مومن کا مولا سے پردہ نہیں ہوتا ممبر میں کڑا علمی عباس کے سائے میں کڑا مومن کا مولا سے پردہ نہیں ہوتا مولا کیسے فرمائے تو کبھی دیکھا کر اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے بچے کو بیٹھے بیٹھے ہستا ہے کوئی حسارہ ہوتا ہے نہیں مولا حسانی رہا ہوتا فرمائے یہی تو کمان ہے اس کے اور مولا کے درمیان پردان نہیں ہوتا ہمیں محنت کرنی پڑتی ہمیں جتن کرنے پڑتے ہمیں ریکویسٹن کرنی پڑتی ہمیں نمازیں کرتنی پڑتی ہمیں روزے رکنے پڑتے کہیں مولا مان جائے اس سے مولا روٹتا ہی نہیں مومن جو ہے اس لیے میری یہ کمال شعور رکھتے ہیں اتنا خوبصورے شعور رکھتے ہیں یہ دیکھو اس کے سامنے پلیٹ بھر کے بوٹیوں کی رکھ بھر کے پلیٹ رکھ تھوڑا سو کائے گا ہمہ پیچھے پڑ پڑ کے کھلائے گا چھوڑ دے گا تیرے میرے سامنے پلیٹ آئے تو ہم کوشش کریں گے کوئی اور نہ کھائے میں کالا تو نہیں کہہ رہا میں اب اس میں لکھوں میں اب اس میں لکھوں میں اب اس میں لکھوں گھر سے مربانی آپ کے خوبصورت اس کے آتے ہوئے کیا بات ہے جی گھر سے بچوں سے سکھا کر مومن کون ہوتا ہے تجھے سکھائیں گے بڑا خوبصورت سکھائیں گے یہ کبھی تجھے نہیں کہے گا مجھے یہ چیز نہیں یہ چاہیے جو دے گا سبزی کھلائے گا گوشت کھلائے گا شکر پڑے گا جس کچھے گھر میں رکھے گا کوٹھی میں رکھے گا شکر پڑے گا ہاں جب یہ بے شعور ہونا شروع ہوگا پھر معاملہ بدل جائے گا جب تک شعور ہے مومن ہے ایک جملہ اور دیتے ہیں تھوڑی سے بات مشکل ہے پڑھنا تو میں نے کچھ اور تھا یعنی بات کہاں سے کہاں چل پڑی اس میں نماز واجب کیوں نہیں تم تو ولایت پہ لڑتے ہونا میں بسم اللہ کروں آپ کے اٹھا ہے خوبصورت ناتوں کو سلام اس میں نماز واجب کیوں نہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے تجھے نماز کے خائدے تلاش کرنا پڑی پوچھ رسول سے جس نے نماز پڑھائی تھی سرکار نماز کا خائدہ سرکار فرماتے ہیں نماز دین کا ستون ہے ٹھیک ہے اگر دین کا ستون ہے تو یہ کیونی پڑھتا شاہب آش شاہب آش اور کوئی سرکار سے سرکار فرماتے ہیں نماز مومن کی محراج ہے بڑوں کو محراج کے لیے چنا گیا ہے معصوم کو محراج نہیں کروانی نماز کا اور فیدہ اسی میں گفتگو چلے بڑی تو بڑی دور چلی جائے گی نماز کا اور فرمائے کے سب سے بڑا فیدہ نماز کا نماز برای سے بچاتی ہے بھئی حیائی سے بچاتی ہے پتہ چلا بچے پہ نماز اس لیے واجب نہیں نہ بچہ برا ہے بہتہ چلی جائے گناہ بہتہ چلی جائے گناہ کیا ہے شاہ بانا شاہ بانا لندہ بانا لندہ بانا آپ کے کسے لیے میں قبلے اتنی گفتگو کافی ہے اور میں ساری گفتگو اسے پہ بڑھتے ہیں سیکھا کر اسلاغ ادھر ادھر مولویوں سے ادھر ادھر سے پوچھنے سے بہتر ایک حر سیکھا گا چھوٹا بچہ چھوٹی بچی تجھے اسلام سکھ لیں گے گھر میں اتنا خوبصورت انداز سے رہتی ہے شکر والی کیفیت ہے نہ لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے نہ مسئلہ ہے نہ ٹینشن ہے نہ فریشانی ہے کیا کمال یقین ہے اسی یقین کو تو ولایت کے ہاں جی مولا کی عزت کی قسم ممبر کی عزت کی قسم لوگ ولایت کے نام پہ جھگڑ رہے ہیں پہلے یقین کامل کرو یقین کامل نہیں تیری سمجھ میں علی نہیں آسکتا یقین کامل کر کم از کم اتنا تو یقین کامل کر جتنا ایک روپے کی ڈسپریم پہ رکھتا ہے اتنا تو یقین کامل کر لینا مولا پہ اور تو یہ سمجھتا ہے ڈسپریم تو جھے ٹھیک کرتی ہے نہیں ڈسپریم کے اندر چھپی ہوئی ولایت جھے ٹھیک ہے ہاں مندر پہ گھڑا مندر پہ گھڑا جس جڑی بوٹی سے یہ گوڑی بنتی ہے نا اس جڑی بوٹی کا کمال ہی یہی ہے کہ اس نے ولایت علی قبول کی ہوتی ہے یہاں آپ نے بے شک کہاں آپ نے ہاتھ اٹھایا میں ایک جملہ دینے لگا ہوں ولایت علی قبول کرنے کی وجہ سے جڑی بوٹی نے تجھے ٹھیک کیا اب تو بھی کوشش کر ولایت علی قبول کر تاکہ تیرے سے اور کوئی ٹھیک ہو 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 تو تو بندوں کو بیوار کرتا پھر ہے تو وہ کہتا ہے وہ علی وہ علی کو ایسا نہیں مانتا تو وہ قابل نہیں وہ علی کو ایسا نہیں مانتا کہ علی آمستی کا نام ہے علی کے دسترخان پہ بیٹھنے والا میسم اتنمار سلمان سے نہیں مل سکتا تیری لڑائی بنتی نہیں ہے میسم اتنمار کا مزان سلمان سے نہیں ملتا سلمان کا عقیدہ اور ہے میسم کا عقیدہ اور ہے کبھی مولا نے کچھ کہا یہ سلمان نے کبھی کچھ کہا نہیں کبھی سلمان کی روح سے پوچھ میسم کیوں ساتھ بیٹھ کے لنگر کرتا تھا مگر تیرا عقید علی کے بارے میں جو تھا وہ میسم کا نہیں تھا بوزر کا نہیں تھا درجے تھے نا سب سے کمال درجے پہ تو تھا تو یہ ان کے جو نئی تھے ان کو کیسے برداشت کیا کہنے لگا بس تم لوگ سمجھتے نہیں ہونا کمال میرا نہیں قصور بھوزر کے نہیں عیسان علی کا زرف دیکھ کے اتر جاتا ہے بیشل یہ تو کسی بسم اللہ جرکل بہت شکریہ بسم اللہ کروں تیرے مزاجوں کو ٹھڑنا کرنا بہت ضروری ہے بسم اللہ کروں تیرے مزاجوں کو ٹھڑنا کرنا بہت ضروری ہے کیوں کسی آشک نے کلم اٹھار کمال کر گیا وہ کہتا ہے جو شخص دل کو قابع قرار دیتا ہے اللہ اسی میں علی اتار دیتا اس لئے علی بینہ لڑا کرنا لڑائی بنتی نہیں اگر تیرے پاس علی بہت ہے نا مشورہ سے یہ تجھے دیکھے جا رہے ہیں اللہ تجھے نصیب کرے اگر بہت ہے اور کسی اور کے پاس کم ہے تیرے مطابق کا دعا مانگ اللہ میں عباس کو یہ نہیں جکھڑا ہوگے تیرے وسیلے سے مانگے جانے والی دعا رد نہیں ہوتی یہ جو میری ہیں نا پیان کرنے والے یہ علی کو ایسا نہیں مان رہے عسان فرما علی کو یہ بھی ایسا مان رہے ہیں طریقہ ہے مومن بننے کا میں بسم اللہ کروں میں بہت شکریہ مومن کا ذرف تو بڑا وسیع ہوتا ہے مومن تو محبت کا مرقب ہوتا ہے مومن سے تو شفقت ہی تقسیم ہوتی ہے مومن جھگڑالو تھوڑا ہوتے مومن لڑتا بھی ہے تو عمر ہی امام سے بڑا جمعہ کہے گئے ہمیں اپنی عمر جی نہیں ہے عمر مولا سے لڑتا ہے ورنہ صبر ورنہ صبر شکر اس لیے ولایت ولایت نہ کر ولایت قائم کر قائم کر ولایت قائم کر یہ قائم کرنا کیا ہوتا ہے سلمان سے سیکھ بھر سے سیکھ حبیبن مظاہر سے سیکھ ان عاشقوں سے سیکھ ترے معصول سے پوچھا گیا مولا علی کی بنایت فرما میری جد کہ ولایت واجب نہیں اوجب ہے اوجب ہے اوجب ہے اوجب ہے مولا جو ولایت قائم کرے اس کا مزاج فرمائے جیسے زمین پہ چلتا ہے ویسے پانی پہ بھی چل رہے ہیں مہربانی جنابی accessible مسکونو جناب اس کی مولا پہ نہ لڑا کر لڑنا بنتا نہیں دعا ہے سب کے دلوں میں وہٹ اللہ ہو اکبر قائم فرمائی جو محمد دینا چاہتا تھا اور خوشبوئے ولایت ہم سب میں ہونی چاہیے یہ ہمارے لیے تو ہے سب کچھ ہمارے لیے تو ہے لو جی ولایت قائم کرنے کے لیے میں تجھے دو تین گروہ بر بتاتا ہوں ایک چوتھے امام کا چھوٹا سا واقع سناتا ہوں دو جملے مسائل یہ جو مبدت کا لفظ ہے نا لوگوں کے لیے تو چھوٹا سا ہے نا اللہ سالکمہ لیہنجل اللہ مبدت فلقربا لوگوں کے لیے چھوٹا سا لفظ ہے لیکن یہ بہت بڑا لفظ ہے بہت بڑا لفظ ہے پڑھ کے دیکھنا قرآن دو سے تین نبیوں کو جب اللہ نے کہا انہوں نے پوچھا تھا ہمارا عجر کہا میرے پاس ہے مخلوق سے نہ مانگا تیرے نبی کو فرمایا تھا ان سے مانگا خل ان کو کہیں ایک افران کا موتی سب آتے جانا جہاں جہاں قرآن میں خل ہے وہ محمد کے لیے نہیں وہ ہے محمد انہ کے افران کا موتی سب آتا گئی تو میں نے کہا تیرے جوڑیوں میں ڈالتا جاؤں ان کو کہیں کیا کہیں عجر موتت دیں ہم نے دینا ہے محمد اللہ کی زبان سے مانگ رہا ہے آپس میں بیٹھئے بہت ضروری ہے تو اور میں مدلس پہ آئے مدلس پہ رہو میں مدلس پڑھنے نہیں آئے میں بھی ترے ساتھ بیٹھ کے سن رہا ہوں مدلس پہ سننے کے بعد میں نے حسین فلس پیش کی مولا میرا یہ بھی مسئلہ ہن کر میری یہ بھی پریشانی ہن دور کر میری یہ بھی ٹینشن دور کر میں نے تو مبدلس کا حق کی ادا نہیں کی ہے نانی والی بات ہے میں اس کو بتانے ہیں جو سب جانتے ہیں مجھے تھا چاہیے تھا میں مدلس پہ حسین میں آکے شکریہ ادا کرتا حسین تو نے مجھے وہاں بٹھایا جہاں تیرا پورا گھر بیٹھا تھا مجھے مودد کا حق ادا کرنا ہے بسم اللہ یہ کیا طریقہ کار ہے میں آکے بادشاہ کو لسٹے دینے لگا میرا پسلہ ہل کر میری ٹینشن دور کر مجھے بیٹا نہیں بیٹا دے نہیں میں بسم اللہ کروں میری مہدرم پریشان پی نہ ہو جانا ہے کہ سیدہ اللہ وڑ سے میں پریشان کر کے چلا گیا حسین کے ذکر میں آکے حسین کی مجلس میں آکے مجلوموں کی پوری پہ آکے سوال نہ کی آکا نہیں ہے تیرے پاس بیٹا تیرے گھر غازی عباس کا علم ہے جس وقت زمچہ ہے گھر بیٹھ دور کا اتنا ماز عدی امام زمان علیہ السلام پڑ نماز پڑھنے کے بعد بادشاہ کو کہے آکا میری اولاں بنی باپ بننے کے لیے بیٹا نہیں چاہیے آکا تیرے لشکر کا سپاہی چاہیے مانگنے کا وقت ہوتا ہے میں بسم اللہ کروں قریب ہے اور اس نیت سے تُو نے اولاد مانگی تابدار فاروان بردار اولاد بنے گی اور نہ پتہ نہیں بھی جگہ رہنے بھی دیتی ہے یا نہیں مبدت میں بسم اللہ کروں آپ کی کیا بات ہے آپ کی کیا بات ہے میں یہ آپ سب کا ہم درد بن کے تمہارے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں وقت تیرے میرے پاس نہیں ہے بادشاہ آنے والے ہیں سردار تشریف لانے والے ہیں ابھی تک ہم ان کے لیے کٹھا کر رہے ہیں ان کے لیے یہ بھی کٹھا کرو یہ بھی پیسے کٹھے کرو یہ بھی کٹھو ان کے لیے اولادوں کے لیے ان کے لیے جنہوں نے سانسوں بھی دوری کے بعد میت کہنا شروع کر رہے ہیں اٹھاؤ میت رشتہ ہی توڑ دے جاتے ہیں ان کے لیے کٹھے کر رہے ہیں جس نے رشتہ نہیں توڑنا اتنا مال ہو جائے اتنی پرپرٹی ہو جائے اتنا بڑا نام ہو جائے یہ سب یہیں جب قارون شداد کا مال کسی کے کام نہ آسکتا اس کا یہ قطع مطلب نہیں کہا یہ تمہیں یہ کہنا ہے مال چھوڑ دو کام چھوڑ دو کربار چھوڑ دو نہیں سب کچھ کرو مگر اس کے لیے کرو جو تمہارا رکھے گا نہیں شاوش 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 دیکھ ایک چھوٹا سا واقعہ نہ سناتا جو مہین بڑا ایک واقعہ میرے میں مشکور ہوں تک کہ بھائی کا ساہب و زمان کی نگاہ پناہ ہو ان پر مہربانی کی انہوں نے محبت کی میں تک کہ ساہب ممبر پر کڑے ہو کے نہیں کہوں گا مولا تمہاری ازاداری قبول فرمائے میرا اپنا عقیدہ ہے میرا اپنی طبیعت ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے جس کو مہ بھی قبول نہ کرے مجلس نہیں ہوتی میں مشکور ہوں میں مشکور ہوں مانشاہ نے قبول فرمایا تو یہ ذکر ہوگا تک کہ ویسے ہی خیرات تجھے بہت مل جائے گی کوئش نہ مانگنا کسی پڑنے والے کو نہ کہنا میرے بچوں کے لئے میرے گھر کے لئے دعا کر نہیں کیونکہ تیرے پاس دعا خود آئی بیٹھی گی کوئی تو ایک بانی نکلے زندہ بان زندہ بان زندہ بان کوئی تو ایک بانی نکلے ایسا کوئی تو سعودہ نہ کرنے والا نکلے شکر پڑھ حسین نے تجھ سے ننگر پکوا کے اپنے عاشقوں کو کھنوایا تو انہیں پجاز دے گئے میں نے دو کنال ایمام مربا کو دی میں نے چار کنال میرے نام کی تختی لگانا تختیاں کب تک رہیں گے تو شکر پڑھ حسین نے تجھ سے اپنا کھر بنوایا جس بندے کو دیکھو حسین پہ حسین حسین کا احسان ہے بادشاہ کا احسان ہے اس نے مجلس سے بات جائے نہ یہ نہ کہا کر میں مجلس پہ گیا تھا نہ کہنا مولا نے بولایا تھا مربانی شکریہ بشمال آباس میں بشمال آباس میں کون ہوں میری کیا اوقات ہے بادشاہ نے بولایا تھا آقا نے بولایا وہ نہ بولاتے کہیں پھاس جاتا کہاں سکتا تھا ذکر میں مولا نے بولایا تھا اچھا ہے بات میں کر رہا تھا مکمل کر کے چھوٹا سبا کیا بات میں کر رہا تھا مبدت بولا تو نہیں مبدت میمبر کی عزمت کی قسم سلمان نے ہم سب کو مبدت سکھائی کر کے دکھائے کئی دفعہ سلمان سے سلمان کے مولا نے پوچھا سلمان ہم سے کچھ مخور قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے یا علی تیرے ہوتے ہوئے اور کیا مانگا میسم میسم میں کیا بات ہے کمال میاریں سمات ہیں لاہور اور یہاں فرقی نہیں رہا رہا ہے ممبر میں کھڑا میسم میں نے تجھے کہا میری محبت قربانی مانگتی ہے یہ درخت ہے نا یہ بڑا ہوگا تیری قربانی یہاں ہوگی مجھے کہہ دینا کہ میری قربانی نہ ہو قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے آقا آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر جملہ ہی کمال ہے آپ نے کہہ دیا کہ میری محبت میں تیری فانسی ہے ایک دفعہ نہیں جتنی دفعہ آپ چاہیں اتنی دفعہ آجا میسم میسم میں سمجھانے کی خاطر تیرے خدمت میں میسم مجھ سے کہہ دیتا نا مولا میں مرنا نہیں چاہتا مولا میں کیسے کہتا مرنا تو ہے ایک دن مولا یہاں بھی آپ ہیں میں بسم اللہ کیا میں بسم اللہ کیا مبدت مبدت آ کر بنا لے چلے ایک ایک عاشق کمال مبدت بھی فائز ہے میرا چیلنج ہے علماء اہل تشریع علماء محققین عارفین لہر بیٹھو میں دور نہیں ترے پاکستان میں بیٹھو میرا چیلنج ہے کوئی بندہ ثابت کر دے کسی کربلائی نے حسین سے کوئی سواد کیا کسی نے بادشاہ سے کوئی ثابت کر دے کسی نے سرکار نے بھرمائنے سباکت ہماری منزل شہادات ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا ہے کسی نے سوال کیا مولا کوئی کفن بھی دے آئے 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 اسی کو تو مبدد کہتے ہیں بھئی شہادات جب سمجھ گئے میں مشکور ہوں صاحب و زمان راضی ہوں آپ سے بہت شکریات اچھانے کا جب پہنچ گئے میں مشکور ہوں اسی کو تو مبدد کہتے ہیں جب سوال نہ ہو جواب ہی جواب ہو دیکھو نا مجھے تکی بھئی میرا بڑا پیار ملکات کافیف سے بات ہوئی بڑا پیار میں تکی بھئی سے کہہ دو تکی بھئی میں سوال کر رہوں بھئی میں تیرے سے سوال کروں سوال پہ سوال نہیں بنتا سوال پہ جواب بنتا ہے مارفت کا موتی دے گئے میں تیری جوڑیوں میں اگر سوال گیا تو کمال ہو جائے گا سوال پہ سوال نہیں بنتا سوال پہ جواب بنتا ہے لو جی انہوں نے مبدد کر کے دکھائی سرکار کہتے رہے جنت لے لو آپ ہے نا کچھ تو مالو راضی بھی ہو چلے جو کہ نہیں یہاں کعب ہے نا آگر ستر ستر ورطبہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں پھر زندہ کیے جائیں پھر بھی آپ ہے نا انام کیا ملا بہت بڑا انام ہے موال دیانے حیدر اکرار سارے خوبصورت ہو مولا کی عزت کی قسم تم میں سے کوئی بندے بڑا کہتے ہو جی اسی گناہگار اسی بدکار اسی خطاگار ہم مولا کی مجلس کے قابل ہم نہیں مولا کے لشکر کے قابل ہم کہاں ہیں میں نے کہا کہ قائم عالم محمد کے لشکر کے قابل نہیں ہو تو قائم اپنے دادے کی مجلس پہ تجھے کیوں گلاتا ہے آئے ہم آئے ہم آئے ہم آئے آئے ہم آئے ہم آئے آپ کی کیا ملا میں نے کہا میں نے ہمیشہ کون کو جوڑا ہے میرے پاس دھکے والی بات ہی نہیں ہے میں کون ہوتا ہوں تجھے یہ کہنے والا اسی کو تو کریم کہتے ہیں سارے گناہ خطا ایک طرف کر کے مجلس پہ بلا کے کوشش کرتا ہے یہ آ گیا ہے آئے وہ 61 ہجری کا ہور تھا میں اس کو 443 ہجری کا ہور بناؤں گا میرے یہی تقریر کا مقصد تھا بہت شکریہ میں جوان پھوڑا سا دیکھ رہے ہیں پریشان ہو گئے ہیں میں ان کے لئے ایک جمعہ صرف کہتا ہوں بیٹا تین زمانے ہمیں پڑھائے سمجھائے سکھ لائے جاتے ہیں ایک ماضی ایک حال ایک مستقبل جو گزر گیا جس میں ہم ہیں جو آئے گا میں ان سے سوال کرتا ہوں جناب آپ کاروبار کیوں کرتے ہو کہتے ہیں میں چاہتا ہوں میں اچھا منافع کماؤں گا اچھا گھر بناوں گا اچھا گزارہ کروں گا جو گاہ کو سمجھ گیا ہو کمان ہے میرا سلام ہے جناب آپ جوب کیوں کرتے ہو نوکری کیوں کرتے ہو کہنے لگے میں تنخاہ لوں گا میں میں نے ان سے پوچھا مجھے سنے فرما رہے تھے نہیں چلو آگئے مجبوری ہے ان کے بھی میں مشکور ہوں ان کا بیبانی کا بھی میں نے پوچھا جی نوکری ہوں کرتے ہو کہنے لگے میں تنخاہ لوں گا میں نے کہا شادی کیوں کر رہے ہو کہنے لگے نسل پڑھاؤں گا بچے کو سکول کے داخل کر آ رہے ہو یہ پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بنے گا ہر چیز میں گا 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 رات کا کیوں سوتا ہے صبح اٹھوں گا بس آن کے بعد کوئی تجھ سے پوچھے تو مجنے سے حسین میں کیوں جاتا ہے سینے چوڑا کر کے کہا کر میں بھی ہر بنوں گا میں اپنے امام کا ہر بنوں گا اور انشاءاللہ بنوں گا ہم سب بنیں گے آگے بڑا کریم ہے جو کہنا امام آگے ماریں گے تلوار چلیں گے ان سے گوچھنا تلوار کہاں کی ہے لوہار کی دکان کی بنی ہے یا لوہار کی دکان کی بنی بھی تلوار کو چلانے کے لیے دلدہ نہیں ہوتا وہ کہے گا جی تلوار نازل ہوئی تلوار کا شیوہ کیا ہے وہ کہے گا ہاں تلوار کا شیوہ ہے جب بھی چنتی ہے شجرے دیکھ کے کہتے ہیں لوگا جی جرکل یہ اتنا مکندر ہے اب اس جملے کو کہاں تک تو لے جاتا ہے یہ طرح نصیب ہے کوشش کرنا سوال کر رکھنا بخن 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 غدیر میں بھی بہت ہوا تھا مگر بات سمجھ نہیں آئی تھی کوشش کرنا تیری مہربانی تو نعرے مار رہے لیکن باتوں کو بٹھا دل میں یہ عرفان کے موتی ہیں یہ زمین پر ڈالنے والے نہیں یہ وقت پورا کرنے نہ اپنا آیا ہوں نہ تیرا وقت ضائع کرنے آیا ہوں امام کی عزت کی قسم مالک اس طرح نے اپنے مالک سے عرض کیا تھا یا عائلی انداز محبت تھا جتنے تیری تلوار نے مارے اُدھرے تیری میری تلوار نے مارے مولا فرما دے تک تلوار بغیر دیکھے کٹی گئی میری تلوار شجرے دیکھ دیکھے کٹی گئی مولا جنگ میں تھے تو سارے دشمن اس کا مطلب کچھ کو کٹا کچھ کو چھوڑا کچھ کو چھوڑا کچھ کو کٹا مولا دشمن بھی کٹے جاتے ہیں اس کا ناکہ فرما دے فیلو اللہ کیمیلہ یخلونے لکمت حکیم کا کوئی فیل حکمت سے خالی نہیں ہوتا میری تلوار نے اُس اُس تشمن کو چھوڑ دیا جس کی پوشت سے مہدی کا ناکہ نکلنا ہاں گاں کسی کا یاد رکھنا تو چاہتا ہے میں اچھی کوٹھی بناوں گا دو مرنے کا گھر ہے تو کہتا ہے میں چار مرنے کا گھر بناوں گا ایسے ہے چھوٹی گاڑی ہے تو کہتا ہے اللہ نے مجھے پیسے دی میں بڑی گاڑی لوں گا یہ ساری حسرت رکھ بگر یہ سب فنا کی حسرت ہے پکیت اللہ سے پکا کی حسرت مان شاواش شاواش چھوڑ دے مومنوں کے عیب دیکھنا مومنوں سے نلاز ہونا چھوڑ دے مومنوں کی غیبت کرنا چھوڑ دے گلے کرنا چھوڑ دے تری زبان علی علی کرنے کے لیے بنائی گئی ہے آواز مہربانی جھتا ہے مہربانی باہر زندہ باہر تری زبان عام زبان نہیں تری زبان بھی وہی کام کرے جو دوسری زبان کام کرے علی بنے کا فتح کیسے چلے گا چھوڑ دے مستقبل کی تیاری کار اپنے آپ کو مولا کے لیے وقف کار مجلس پہ بھی جا مولا کے لیے نوپری پہ بھی جا مولا کے لیے کاروبار پہ بھی جا مولا کے لیے مان تم کہا ہلکے میں کھڑا ہو مولا کے لیے ہر چیز میں مولا کوشش کھڑا اس لیے آگے تُو نے میں نے جواب مودت دینا ہے یہ میں ایسے نہیں کہہ گئے تیری حیرت میں میں اور اضافہ کرنے لگا یہ تنا حیرت زیادہ ہو گیا اور اضافہ کرنے لگا یہی تو مارک مجالس کا مقصد ہے یہی تو ممبر کا مقصد ہے یہ کسیلی سجائے بھی طبیعت گوڑا تو نہیں کہی لوگا تیرے میرے بادشاہ نے میں بسم اللہ تیرے میرے بادشاہ نے تیرے میرے بادشاہ نے توجہ مجھ سے شد سے ایک سوال کرنا ہے کعبے کی چھتے کی بلا کھڑا ہوگا بہت جندی ہے انشاءاللہ جب بندہ پانی میں تیرنا جانتا ہو وہ دعا نہیں مانتا وہ تیرتا ہے جب تیرنا نہ جانتا ہو ڈومنے کا چانس پکا بن گیا اور پھر دعا مانتا بچا دعا مان ضرور مولا کی مگر پہلے دوا کر پہلے ظہور کی رہنوار کا تیرے حق بنتا ہے تیرے حق بنتا ہے کلی کلی کچھے کچھے شہر شہر اتنا خوبصورت کردار پیش کر تجھے کائنات دیکھ کے کہے یہ ہے قائم کا منتظر اس کا قائم کیسا ہو یہ بادشاہ کرنا ہے اس کا بادشاہ کیسا ہو وہ ہی تجھے کچھ کہے ہاتھ اٹھا کے دعا مانتا ہے یہ بندہ ہے کہنے لگا اور میں نے کہا گھر بات تو بتائیں کہ لگے جی کیا میں نے کہا گھر تجھے کوئی پتھر مارے کیا کرے گا کہہ رہا پتھر پہ پتھر ماروں گا میں نے کہا تو تو سنت اہل ہی نہیں کہند اگر کیوں میں نے کہا پتھر کھا کے دعا دینی پڑتی ہے کہاں جا کے میں بات کروں گا اتنا بڑا زرفکار مومن بن مومنوں کو معافکار چھوڑ دے گلتیاں امام بھرگوں میں میں دیکھتا ہوں کبریں بنی ہوتی ہیں بندے مرتے مرتے حضرت کر جاتے ہیں ہماری آخری حضرتیں وہاں دفنانا جہاں ہمارے اوپر مات میں چلے میں دیکھتا ہوں جوتوں کے ساتھ چاہتے ہیں یہی تو کہتا ہوں مرنے کے بعد جوتے بھی برداشت کرتے ہیں زندگی میں باتیں نہیں برداشتے ہیں یاد رکھنا جب تک مومن مومن کا حق ادا نہیں کرے گا جب تک مومن والدین کا حق ادا نہیں کرے گا تب تک معرفت نہیں آسکتے جہاں جتنا تو سمندر کراس کر سکتا ہے کراس کا جب تک ابتدائی چیز پر کبر نہیں کرے گا کابونی پائے گا معرفت کا صفت نہیں ہوتا اس لئے کوشش کر یار میت پڑی ہوتی ہے کئی دفعہ دیکھا ہے دنازہ پڑتے پر اس کا وارش پڑھاؤ کے کہہ رہا ہوتے ہیں یار اس کو ماف کر دو ماف کر دو یار اس کی گوگلتی ہو ماف کر دو حیرت والے باتیں مرنے کے بعد مافی مانگ باتے زندگی میں مانگ نہیں 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 جملہ بڑا کمال آگیا سامنے تیری امانت ہے سنبھال تیرا میرا عقیدہ ہے نا ہمارا یہ جسم کتنی تین چیزوں پر مجتمع ہے جس نفس روح پران سے پوچھ مرتا کیا ہے جس نفس یا روح کیا مرتا ہے کل لوگ نفس انزائی قتل موت گبران کیوں رہے ہو یہاں تمہیں تو قرآن آتا ہے گبر لو نفس مرتا ہے جب نفس مرا ہوتا ہے پھر مافی مانگ باتا رہا ہوتا ہے کیوں مافی مانگ باتا کے تو چاہتا ہے میں جب قبر میں جاؤں علی ملے ملکانت ہوتی ہے نا بادشاہ کی مرنے کے بعد ہوتی ہے مرتا کون ہے نفس تو یہی تو کمال ہے مجالس کے مجالس پر چاہتی ہے تو دنیا میں نفس مار تاکہ تجھے دنیا میں مولا ملے یہی ہے نفس کا مار اور کیا ہے خوبصورت اپنا کردار پیش کر میں تمید مکمل کروں کافی طویل ہو گئی خوبصورت کردار پیش کر بہت ہو گئی کہتے کہتے میں غلام اور رسول کا غلام میں غلام اپنڈتن کا غلام اب کم از کم یہ میار پیدا ہو جائے تجھے دیکھ کے لوگ کہیں یہ ہے غلام سردان آنے والے ہیں بادشاہ کو تم سب کی ضرورت ہے یہ کہتے ہیں نا بندے 313 313 بادشاہ کے کمانڈر مرد ہے علمی زیبداری میں نے پرس کتابوں کے انبار رکھے ہیں یہ تنا بادشاہ پر تحقیق میں نے کیا الحمدللہ بادشاہ نے پڑھا میں نے ہر مذہب کو پڑھا ہر مذہب بندے مجھے بڑا کہتے ہیں شایدی ممبر پہ ان کے خلاف بات کروں گا نے کہا جی میں نے نہیں کرنی کہنا کہ جی کیوں میں نے کہا آل ان کی زبان پہ نہیں آنا چاہتی زیزہ پر دستی کیوں نہ آنا چاہتی ہے میں ارز کر رہا تھا مولا علی کو رضی اللہ مولا علی کو رضی اللہ کوئی بات ان کی عقید ہے عقید ہے تقیدہ کسی کا نہیں چھیڑنا چاہے گمرانہ خائم کو آنے دے یہ جو 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 کہتے ہیں یہ اس کو دیکھ کے وہ 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 کہیں میں بس پر انتظار تو کریں کیوں نہ کوئی سنہ نہ کہا اچھا یہ دیکھ کمال تیرے سردار کا دیکھنا میری طرف کمال تیرے سردار کا دیکھنا میری طرف کمال تیرے سارے معصوم وہ رضی اللہ رضی اللہ جب تیرے خائم کا نام آتا ہے اہل سنت اہل حدیث بھی کہتے ہیں انہی سلام ہر بندہ نے جاندہ ہندہ کا منتظر ہے رو جی سردار کے حوالے سے بات تھی تھوڑا جی میں تری خدمت میں عز کر گیا میں عز کر رہا تھا میں نے کہا ایک چھوٹا سا واقعہ سنا تھا اسی پر بات مکمل کرتا ہوں گا انہوں نے مجھے فرمایا گھنٹا ہے گھنٹے سے اوپر جتنا بھی پڑے میں نے کہا میں یارے سماعت دیکھیں گے میں نے کہا ان کی سمجھ آئی تو گھر گھر آوں گا یہ ہماری تو کام ہے لوگ اللہ کے لیے گلی گلی کچھے کچھے پھیر سکتے ہم مولا کے لیے نہیں پھیر سکتے مشکور ہوں یارے جرکل شکریہ لو جی میں نے خدمت پیس کر رہا تھا ایک واقعہ بڑا اہم واقعہ اس واقعہ کا کوئی یہ مراد نہ لے کہ سید یہ کروانے آیا ہے ہم سے نہیں میں تجھے صرف تاریخ بتانے آیا ہوں واقعی تیری مرضی تو جو کر تیرے سامنے آئینہ کھول کے رکھ رہا ہوں میں اس کر رہا تھا یہ دنیا جتنے بھی قریبی رشتے ہیں یہ صرف سانسوں کی ڈوری تک ہے سانسوں کی ڈوری کے بعد رشتے ختم یہ بعد میں تختیاں لگا دیتے پہچان کے لیے وہ بھی تیس چاریس بچار سال پر تختی جوڑ گئی پھر نسلوں پر نسلیں آئیں وہ تختیاں ہی ختم ہو گئی کون آیا تھا کون نہیں آیا تھا میں تجھے استعدار کا تعرف کر رہا ہوں تو قبر میں جائے گا جردت ہی نہیں کسی کیڑے مکوڑے کی تجھے چھے دعویٰ کر گیا دلیل شن جھرکل میں سن فرماتے جو منتظر ہوگا منتظر ہوگا جو انتظار کرتا ہوگا جہاں بھی ہوگا اگر زندہ ہوا پہلا قدم وہی دوسرا قدم کعبہ بھی ہوگا اگر پیشتر پہ ہوا پیشتر سمیت کعبہ پہن جائے گا مر گیا کہیں بھی تفن ہوا میرا ماں بھی اس کی قبر پہ آئی گا باتشاہ قبر پہ آئی گا ٹھوکر مار کے کہیں گے ایک دعا بھی ہے پتہ ہوگا آپ کو حدیثے کی ساتھ دعائی کو میں پڑھتے ہو ماشاءاللہ بڑی خوبصورت دعائی ہے ان سب میں بہت ہیں بابا جی پیاس لگئی ہے ایچھا چلا تب جب ہے فرنسیر پہ بیٹھا ہے بندہ دردر دیکھے سارے دردر دیکھتے ہیں تب جب اطرف کرنا بس میں جلدی جلدی سمیٹتا ہوں بات کو تب ہی انہا ہو جائے دعائیں تو ماشاءاللہ تو پڑھتا ہے نا مگر سب سے اہم دعا ہے دعائے اہد ساری دعائیں خوبصورت ہیں مگر ان سب سے کمال دعا 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 اہد ہے مجھے چھٹے امام فرماتے جو دعا اہد پڑھتے 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 دنیا سے چلا گیا یا چلی گئی میں سچی ماں کا سچا بیٹا بادہ کرتا ہوں وہ جہاں بھی دفن ہوا میرا ماں دی اس کی قبر پہ ہے مجمعنا توڑیے کرنا اور والے نے تلیلی توفہ بھیجائے دعا اہد ہم تک ہی بھائی کو دے کے جائیں گے وہ فری ہے وہ لینا پڑھنا ضرور یہ نہ ہو کہ بس گھر لٹکا دینا پڑھنا اور کوشش کرنا اور تمہیں ترجمہ لکھ رہے ہیں ترجمہ سے پڑھنا جس کے گھر مفاتیت جانا رکھی ہے اس کو لینے کی ضرورت نہیں وہ گھر مفاتی سے پڑھ سکتا ہے جس کے پاس نہیں ہے مجبوری ہے وہ یہاں سے لے لے لیکن پڑھنی ہے تمہاری ٹینشنیں پریشانیوں تکلیفیں مصیبتیں دور ہو جائیں اور سب سے بڑی بات یہ اگر تم نے یقین سے پڑھا اور جب تک پڑھتے رہے تم نے اپنی آنکھوں کو پانک رکھا اپنے پیٹ کو پانک رکھا اپنے کانوں کو پانک رکھا اپنے ہاتھوں کو پانک رکھا اپنے قدموں کو پانک رکھا تو انشاءاللہ پھر مولا سے ملنے کے لیے تجھے نہیں جانا پڑے گا مولا تجھے ملنے خدا ہے یہ ہے قبر پہ آنے چھوکر مار کے کہیں گے ایک جگہ میں نے فیتاب کیا باجب میں طرح مکسام کھڑے ہوگئے فرمانے لگے میں ڈاکٹر ہوں جی فرمائیے فرمانے لگے جی آپ نے ممبر پہ کہا ہے کہ مولا قبر پہ آئیں گے بندہ کفن جاتا ہوا کھڑا ہو جائے گا میری میڈیکل سائنس کہتی ہے جب بندہ مرتا ہے قسم پھولتے پھولتے چند گھنٹوں میں پھٹ جاتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ بندہ مرے اور پھر وہ بعد میں قبر سے اٹھے میں نے کہا سوال تیرا بندہ نہیں کہنے لگے جی کیوں میں نے کہا ماسوم نے فرمایا لیکن یہ جواب تو وہ ہے جو علمی ہے الفانی جواب بھی سنتا جا پھر ماسوم فرما دیتے ہیں اس میں کوئی شک و شبے کی گجائش نہیں کہنے لگے نہیں ہمیں رائج زمانہ دلیل چاہیے میں نے کہا سوال قرآن پڑھتا ہے میں نے کہا روز پڑھتا ہوں میں نے کہا سواب کے لئے پڑھتا ہوگا سمجھ کے پڑھنا قرآن تو عقل والوں کے لئے نشانی ہے میں نے لندن ٹی وی میں بیٹھ کے اپنے خدابوں میں کہا ہے میرے مومنوں کو چاہیے زیادہ نہیں دس آیتیں روز قرآن کی ترجمے سے پڑھو تمہارے آنے محمد کا قصیدہ ہے پڑھ کے تو دیکھ اور تو کہیں گھبراج ہے نا کہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب وہ وقت یاد کر جب نوہ نے کشتی تیار کی تھی گمرانا جانا یہ بھی انہی کا قصیدہ ہے تو مجھ کیسے اللہ اپنے نبی کو یاد کروارہا ہے نوہ نے کشتی تیار کی تھی دور میں عام ذہن کے لوگ ہیں ہم کہیں گے ہمیں کیا ضرورت ہے نوہ کی کشتی تیار ہوئی تھی پانی آیا تھا چلی تھی پہنچ گئی تھی ہمیں بتانے کی کیا ضرورت ہے اللہ اپنے محمد کی زبان سے تجھے مجھے بتا رہے ایک حجت نے اس وقت کشتی تیار کی تھی ایک حجت اب آنے والی ہے قرآن آپ کو ماننے کوئی نہیں شاید یہی تیرے چوتھی امام کا فرمان تیرے کتابوں میں نے کہا جنابے نوہ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہی تھی گزرتے گزرتے گورت کو دیکھا جو چرف ساتھ رہی تھی جنابے نوہیں کھڑے ہو کے فرمانے لگے تجھے پتا ہے اللہ کا وعدہ آنے والا ہے کہنے بھی اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں پانی آنے والا کم میں نے تو آپ کے ساتھ جانا ہے کم میں بھی وعدہ کرتا ہوں لے کے جاؤں گا لو جی پانی آ گیا جنابے نوہ نے جن جن کو جو تھے ان کو بلائیاں سوار ہو گئے کشتی چل پڑی بڑے ارسے پاس جنابے نوہ کا تیرے چوتھی ماں فرماتے دل بنا واپس تو جاؤں دیکھوں تو صحیح ماما حالات کیا ہے جنابے نوہ واپس آئے دیکھیں چکر لگاتے لگاتے دیکھا بڑیہ چرخہ کات رہی تھی آئے 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 بڑیہ چرخہ کات رہی تھی کھڑے کھڑے بڑیہ سے پوچھا بڑیہ تجھے نہیں پتا پانی آیا تھا کہاں اللہ کے نبی بس ایسے پانی کا چھیٹا آیا تھا اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں جنابے نوہ نے فریانت کے پرورتگار عالم ساری کائنات غرق ہو گئے یہ عورت کیسے بچ گئے فرمایا کیا کروں اللہ کا نبی تو انہیں وعدہ جو کیا تھا تو بچ جائے گے میں اپنے اللہ اپنے نبی کا وعدہ کہاں میں پڑھوا سکتا میں نے بچانا ہی بچانا تھا تیرے ساتھ بھی وعدہ ہوا ہے تجھے بھی وہ بچائے گا کہنے لگے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ قبر میں جائے اور جسم نہ پھٹے میں نے کہا واقعی نہیں ہو سکتا تیری میڈیکل سائنس کے مطابق لیکن یہ ہو سکتا ہے کہنے لگے جی کیوں میں نے کہا ماسوم نے نے فرمایا کہنے لگے جی دلیل چاہیے میں نے کہا آپ نے کتب پڑھی ہے ایک گوگل پہ ایک ٹاپک ڈال پہ جب یہ جہاماز نہیں تھے ٹرینے نہیں تھے اس وقت کوئی پردیسی مر جاتا تھا وہاں والے امانت کے طور پر مٹی میں دفن کر دیتے تھے کہنے لگے جی پھر میں نے کہا پڑھ کے دیکھنا دس سال کیا سو سال بعد بھی نکالا گیا امانت تراب نے خیانت نہیں کیا میں نے کہا یہاں ترین میڈیکل سائنس بھی فیل ہو گئی گناہ سواب بتصور بھی فیل ہو گیا سب گتم ہو گیا کیوں تراب امانت میں خیانت نہیں کرتی جو بھو تراب کے بیٹے کا نوکر بن کے سو رہا ہے وہاں خیالت کیسے آپ کے کیا میں مشکور ہوں لو جی وہ واقعہ جو اس کے لئے میں نے تجھے عرض کیا تھا قاسم بن اولا ایک شخص ہے تاریخ میں بڑا ہے معرفت کا واقعہ ہے سمجھنیے یہ قاسم بن اولا تیرے زمانے کے امام کا بہت کمال عاشق ہے عشقہ کمال یہی ہوتا ہے کہ محبوب کو چاہ جائے محبوب سے کچھ نہ چاہ جائے بڑی مشکل میں نے بات کی جس نے بات کو سمجھائے میرا دو ہاتھوں کا سلام ہے محبوب سے محبت کا کمال یہ ہے محبوب کو چاہ جائے محبوب سے کچھ نہ چاہ جائے میں پھر عرض کر رہا ہوں ابھی تک ہم ممبر کھڑاؤں ہم محب ہیں شیعہ نہیں بنے ہو سکتے ہیں میرے اوپر فتوہ بھی آ جائے کہ ہم دو شیعہ ہیں ہم شیعہ نہیں بنے ہاں میں تجھے گیارو امام کا فرمان صالح تیرے مولا سے پوچھا گیا تھا مولا محب اور شیعہ میں فرق ہے تیرے امام فرماتے ہیں ہاں محب وہ ہوتے جو ہمیں چاہتے ہیں شیعہ وہ ہوتے جسے ہم چاہتے ہیں جسے ہم چاہتے ہیں سلمان کو وہ چاہتے تھے بہتر کو یہ چاہتے تھے قائم بھی تجھے چاہتا ہے تھوڑی سی ہمت کا ولایت کو قائم کر قربانی دے آنکھوں کی قربانی کانوں کی قربانی زبان کی قربانی ہاتھوں کی قربانی دینی بھی چاہیے جو ہاتھ اللہ میعباس پہ بس ہوتے ہیں وہ ہاتھ حرام پہ نہیں جانے چاہتے ہیں شاہب آش بھائی شاہب آش جندہ بات بھائی مشکل بات ہو بھی اتنی دیگ سے میل خواہ دور میں مشکور ہوں میں یہ ہاتھ عام ہاتھ نہیں نا عام ہوتے اگر یہاں نہ لگتے ہیں یہاں لگ گئے اب خاص بند گئے لو یہاں لگے وہ کسی مظلوم پہ بھی نہ لگے اور کسی حرام کو بھی نہ لگے ہاتھ مس ہو چکے ہیں آنکھیں مس ہو چکے ہیں آنکھیں بھی عام آنکھیں نہیں ہیں جو آنکھیں اب باس کے علم کو دیکھیں وہ آنکھیں حرام نہ دیکھیں لو جی جرکل سیدوں کیا کروں مجبوری ہے کچھ چیزیں پوشت اور پوشت آئیں ہیں سینوں میں میں چاہتا ہوں وہ آپ تک پہنچیں آپ کی امانت ہے صرف چالیس دن سید کا کہنا ماننا ہے صرف تجربے کے طور پر چالیس دن صبح صبح اٹھ کے امام کو سلام کرنا بستر برسلام علیکہ یا بقی عبداللہ جن کی شریعت میں سلام کرنا سننا تو ان کی شریعت میں جواب دینا بات ہے تو خوش نصیب بھئی دیر ہو گئی تجھے پہنچتے پہنچتے تو خوش نصیب ہوگا تیرا زمانے کا امام تجھے علیکہ سلام کہے گا صبح صبح اٹھ کے امام کو سلام کر اور پھر امام کے ساتھ پر بیعت کر مطرم یہ حکم ہے غیبت میں میں مشکور ہوں آپ کا شاہد وہ زمان آپ سے رہے میں اپنے وقت سے جلد نہیں چھوڑتا تھا مجھے پتہ پڑھنے والے تشریف میں آپ کی مجلی سے چلتی رہی گی حکم بھی ہے پائیں ہاتھ کو اپنا ہاتھ سمجھ دائیں ہاتھ کو امام کا ہاتھ سمجھ پائیں ہاتھ کی اوپر تائیں ہاتھ رکھ کے کہے قائم سارا دن کوئی گناہ نہیں کروں گا مولا سارا دن تیرے انتظار میں گزرے گا میں کوئی گناہ مجھے پتہ ہے دو وجوہات سے تو خون روتا ہے ایک کربلا والوں پر ایک ہمارے عمال پر کربلا والوں پر رونا تو سمجھ جاتے ہیں ہمارے عمال کم از کم میں آپن عمل ایسا نہیں کروں گا جس سے تجھے دکھ پہنچے ہیں جب انگیاں مسائفہ میں چھوڑ دیتا ہوں آگیا پھر کبھی ہاں واقعی دکھ یہ ہے تر زمانے پائم اتنا تو نے آنسو بہائے ہیں تو میں ازادار ایک وقت کے دس دن کے سبہ دو مہینے کے کسی نہ کسی مجلس کے وہ ازادار ساڑھے بارہ سا ساڑھا ہے تو میں پانی بہتے ہیں وہ خون روتا ہے کوشش کیا کر ہر مجلس میں جب بھی جایا کر اپنے زمانے کے امام کے خدمت میں پرشہ ضرور پیش کیا ہے کسی عام بندے کی فوتگی پہ چلا جائے نا وارث ملتا ہے فاتح پڑھ کے کھا کے واپس آج ہے وارث کہے گا مجھے تو ملا ہی کوئی نہیں اس لئے مجلس پہ جب بھی آیا کر یہ ضرور کہا کر قائم تیرے گھر کے اجڑنے کا بڑا عرمان ہے ضرور کہا کرا اپنے مادشاہ کا ضرور ارچ پیل کر آگا تیرے خوبصورت گرنستان کے بکھرنے کا بڑا عرمان ہے جب زیارات پہ ہم جاتے ہیں مولا کی قسم دل دکھتا ہے کسی سے ملنے جو سب کٹھے ملتے ہیں یہاں کسی کو ملنے کے لیے کہاں جانا پڑتا ہے کسی کو ملنے کے لیے کہاں امت نے کبری بکھیر دی ہے کوئی کہاں دفل کوئی کہاں دفل اللہ ہوا ہوا ہے جس سردار کے جو شہادت منا رہا ہے نا تو جب جملے میں نے اسی سردار کے کہہ جو ٹاپے کوسی پہ بات کرتا ہوا بندہ اچھا لگتا ہے کون سردار سید سجاد مولا علی علیہ السلام کی شہادت کا وقت قریب آیا تیرے امیر المومنین سب بیٹے بیٹیوں سے مل رہے تھے آواز دیکھے کہتے ہیں میرا چھوٹا علی کہاں ہے میرا سجاد کہاں ہے چھوٹا سجاد ہے سید سجاد نیا یعنی فرماتے ہیں میرے سجاد کو میرے سینے پہ سڑا سارے اتر زخمی ہے ترے امام کا پھر بھی تیرا امام تیرے سجاد کی آنکھیں چھوٹا ہے کبھی بایا کبھی نیا کبھی بایا کبھی نیا کبھی نیا پوچھا گیا آقا شہزادے کی آنکھیں کیوں چھوڑ رہے ہو فرماتے ہیں میں علی قربان جاؤں ان آنکھوں پر جن آنکھوں نے میری بیٹیوں کو دربار بادا گلی گلی موڑ موڑ دیکھیں اللہ حبار اللہ حبار کہا جاتا ہے مولا بیمار سے کبھی نہ کہا کرو کہ وہ بیمار تھے جیسے بندہ بیمار ہوتا ہے یہ غیرت کا بیمار تھا ایک جملہ میں نے دل کر رہے ہیں میں پھار میں ان کو بتاتا جاؤں نام و حرم خبیص لائن شمر دے شمار زددے شمار خبیص نے رات کو ایک چکر لگایا کچھ گھوڑے سوار لے کر خیام کے اردگرد کا یہ روب جمعنے کے لئے شو آف پاور ہوتی ہے نا وہ جمعنے کے لئے جو ہی گھوڑوں نے چکر لگایا نا شہزادیاں گھبرا گئی ہیں جو ہی نانے کے مزار پہ بھی رات کا جاتے تھی نا شہزادیاں گھبرا گئی ہیں تاریخ بتاتی سید سجاد جہاں بیٹھے تھے نا وہیں اٹھے فوراں خلوان مکالی کھوڑے بے بیٹھے ادھر مولا وفا اٹھے وہ بھی کھوڑے بے بیٹھے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی تاریمہ میں مظلوم جلدی جلدی پھینکو کہتا ہے شریک ادھر حسین دو علی کتھے روکے نہیں جاتے آپ میرے ساتھ رکھوالے میری جن کا نقشہ بدل جائے شریک ادھر حسین فرماتی آئے ایک علی کو میں روکوں گی ایک علی کو تم روک سجاد لال جنگ نے کرنے سرخ ہے چہرانور سید سجاد کا اس وقت ایک جملہ کہا ترے امام مظلوم نے دل دکھے تو کہنا الاجت نہیں ہے نہیں کہتا کب انیت کا ٹائم ہے تو دل میں مانگو نہیں مسائل میں حکم ہے ترے زمانے کے امام کشیو جب میرے گھر کا گریہ بلندو میرے ظہور کی دعا کیا کر یہی ٹائم ہے سردار کے ظہور کی دعا کرنے کا بیٹا جنگ نہیں کرنی جلال ہے سوچی ہے سید سجاد کے چہرانور پہ ترے امام مظلوم نے ایک جملہ کہا سجاد تجھے دادی کی چادر کا واسطہ جنگ نہیں کرنی جب نام آیا نا چادر کا سید سجاد کا ماں تھا گوچ پہ آکے لگا اس وقت سے جرا امام بستر پہ دراز ہو گیا یہ ہے وجہ دیماری ترے امام کی جو بھی معصوم آتا تھا جنگ کرنے کے لیے جاتا تھا شہداد علی اکبر سرکار غازی عباس آقا امام مظلوم سید سجاد کو ضرور ملتے تھے جب بھی ملنے آتے ہیں ایک جملہ سب کو سرکار فرماتے تھے شہید ہو جانا سر تکانا آسان ہے فتیوں کو بازار لے جانا بڑا مشکل ایک بند نے سلام کیا بسیت سلام کے بعد اجازت ہے میں نہیں پڑھ سکتا سید سجاد کی شہادت بڑی سکتا ہے ایک بند نے سلام کیا کہا مولا پاس معافی کے ساتھ مولا علی اکبر معافی کے ساتھ آقا میں معاف مجھے کر دینے جملہ کہنے لگا ہوں اس بند نے سلام کرتے ہوئے آقا آپ شہید ہوئے مگر آپ کے شہادت کی جگہ ایک تھی جہاں گرے ہو وہاں شہید ہو گئے یا قریب جا کے شہید ہو گئے آقا شید الساجدین تو وہ شہید ہے جو گلی گلی شہید ہوتا رہا جو چوک چوک شہید ہوتا رہا جو نکر نکر شہید ہوتا رہا میرا باکر لال آخری وقت تری امام کا میں تفصیل نہیں پڑھو گا ایک جملہ صرف آخری وقت تری امام کا یہ بھی قوم مجبور کرتی ہے سید مسائل زیادہ پڑھا کرو جرت نہیں ہوتی ہمت نہیں ہوتی کہانی آن بھار کی کہانی نہیں مولا جانتے ہمت نہیں ہوتی چلو میرا لال مجھے زمین پہ لٹا میرا آخری وقت ہے بابا آپ کو میں نے بستر پہ لٹا ہے آپ زمین پہ کیوں لٹ رو کے کہتے بیٹا میں باپ کو زمین پہ لٹا دیکھایا جب زمین جب زمین پہ لٹا ہے نا فرماتے باکر چھوڑ دے مجھے باکر چڑا جا دادی کے پاس دادی فیضہ ترین بزار میں ہے جہاں اس کا آخری سانسی ہے چلا جا بیٹا وہ غمخار تھی میرے کانٹیں نکالتی تھی میرے پاؤں صاف کرتی تھی چلا جا فیضہ کے پاس پہنچیں مولا باکر اجازہ امامت سے کون آیا ہے دادی میں باکر آیا ہوں بابا نہیں آیا آواز دیکھے کہتے ہیں یہ دیکھ دادی اجازہ امامت سے بابا کو خون کی اُلتیاں ہیں ظالموں نے پہلے بھی ختم ہوا ہوا تھا پھر زہر دے دی ہے فرماتی ہیں باکر مجھے لے چلی اجازہ امامت سے میں جاں کے خون لوں گی ادھر سے آواز آتی ہے فیضہ میں شام چھوڑ کی آئی بیٹھے ہوں مجھے لے چھوڑ کی آئی بیٹھے ہوں مجھے لے چھوڑی